بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹو فیملی امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے فیریوں سے ہوں گے آج ہم شرٹ کی جو ہے وہ ڈیزائننگ کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں تو ویڈیو کے شروع سے اندر تک لازمی دیکھئے گا تاکہ ہر بار جو ہے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ جا جائے تو یہ اڈن روپ برینڈ کی ڈریس ہے شرٹ ہے جو کہ آل آور ہے اور اس کا جو بارڈر وہ سائٹ پہ لیا ہوا ہے بعض پاتہ میں سمجھ نہیں آ رہا تھے ہم اس بارڈر کو کیا کریں اور کس طرح ڈیزائننگ کریں تو آج اس ہی بارڈر سے میں ڈیزائننگ کرنے والی ہوں تو ڈیزائننگ جو ہے وہ بہت ہی سیمپل ہے لیکن بہت ہی ایزی طریقے سے میں نے اس کو سمجھایا ہے اور جب شرٹ تیار ہوگے تو وہ بہت ہی خوبصورت تیار ہوگے تو اس لئے ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ جو ہے اگر اس بارڈر کو بنانا چاہے تو آپ ایزی لے بنا لیں تو یہاں پہ میں بارڈر کو الگ کر لوں گی تو بارڈر جو ہے وہ ہم شرٹ سے سیپرٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے یہ بارڈر جو ہے اس کو سیپرٹ کر لیا ہے اور یہ جو بارڈر ہے یہ کافی بڑا ہے تو اس لئے اس کو میں اس کے تین پارٹ کروں گی یہ تین الگ الگ دیئوں میں ریزائن دیکھئے تو تو اس کو میں تینو ریزائن میں الگ الگ کروں گی یہ ایک بڑا پارٹ ہے ایک بلکل چھوٹ ہے ایک تھوڑا سا بڑا ہے تو اس کو میں الگ الگ کار لوں گی اس طرح سے کٹنگ کر لیا ہے یہ میں نے تینو کو الگ الگ سیپرٹ کر لیا ہے تو آپ ہم اسی سے ریزائن کریں گے یہاں پہ میں نے لپس تیار کیے ہیں جو دو انچ میں میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے سکیر لیا ہے جو ڈو بائی ڈو کا ہے تو یہ دو کلر میں میں نے سکیر لیا ہے اور جو لوپس ہیں اور اگر کسی کو لوپس نہیں بنانا تھا تو اس کا میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک میں نے اسکرپشن میں دے دوں گی تو وہاں پہ جا کے چیک کر لیں اور بنانا سیکھ لیں اچھا یہاں پہ دو لوپس لیں گے اور اس طرح سے اسے سوئی دھاکے کے مدد سے جوائن کر لیں گے اور ہم اس طرح سے سالے لوپس کو تیار کر لیں گے اور اس طرح سے بلکل اور اب یہ ہم سکیر لیں گے سکیر بھی ہم نے اس طرح سے کرنا ہے ہم نے تین سکیر کو آپس میں جوائن کر لینا ہے تو یہاں پہ یہ شیر آپ تین ڈیفرنٹ شیر پہ لگا سکتے ہیں یہ آپ کی ڈریس پہ ڈپینڈ کرتا ہے جو اس میں جس طرح کی شیر ہوں گے آپ نے اس طرح کی شیر جو ہے وہ لگانی ہے میرے پاس یہ دو شیر ہیں تو اس لئے میں دو شیر کا کنٹراس کر کے تین تین جوہے اس Smo سے وہ تیار کروں گی دیزائننگ جوہے وہ اس طرح سے تیار کر دوں گی دیزائننگ تیار کرنے سے یہ ہو گئے جب ہم سٹیچ کر رہے ہوں گے تو ہم ایزیلی اس کو بھیج میں ٹیٹس کرتے جائیں گے اور ہم سٹیچنگ جوہے وہ ایزیلی ہو جائیں گے یہاں پہ میں نے ساری دیزائننگ جوہے وہ تیار کر لی ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ شرٹ کی طرف آئیں گے تو یہ شرٹ کا جو گلہ ہے اس طرح سے میں نے لپس دو دو لگا کے ساتھ میں سلٹ بنا کے اس میں یوں دو دو لپس اٹیچ کر کے اس کے سامنے جو ہے اپوزٹ میں نے دو دو بیڈز لگائے ہیں سیمپل سی ہے بے گلے کے ساتھ یہ سلٹ بنا کر تو یہ جو ہے نا گلہ میں نے بنایا ہے تو یہ میں نے اپنے دوسرے چینل پر اس کا لنک جو ہے وہ میں نیچے دسکرپشن میں دوں گے میں نے دوسرے چینل پر اس کو بنانے کا طریقہ سکھایا ہے تو اگر کسی کو سیکھنا ہے تو وہ دسکرپشن میں جا کر لنک پہ جا کر تو یہ والا گلہ جو ہے بنانا سیکھ سکتے تو یہاں پہ ہم جو کریز ڈالیں گے ہم نے یہ کریز اس لیے ڈالنی ہے کہ جب ہم اس پہ پٹی اٹیچ کریں گے تو ہماری جو پٹی وہ ٹیڑی نہیں ہوگی دونوں سائل پہ کریز ڈال جائے گی تو یہ ہم نے جو ہم یہاں پہ جو کریز ہم نے ڈالی تھی اس پہ ہم اس کو اٹیچ کریں گے یہاں سے ہم اوپر سے بارہ انچ یا تیرہ انچ پہ نشان لگائیں گے تیرہ انچ ہم نے اوپر سے جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دینا ہے سٹیچ لگانی ہے تو یہاں سے ہم ڈیزائننگ کریں گے تیرہ انچ وپر سے چھوڑ کے یہاں پہ ہم ڈیزائننگ دیکھیں گے ہماری کتنی ڈیزائننگ آئے گی تو یہ آتی ہے ہماری تقریباً ساڑے چھار انچ اس طرح سے ہم نے ڈوائیڈ کرنا ہے یہ میری کمیز کی لیندھ پہ ہے تو آپ کی کمیز کی لیندھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دفعہ آپ نے اس کے اندر اٹیچ کرنی ہے تو میں نے ہی شرٹ جو کی ہے اس کے اندر میں نے یہ دو دفعہ ایک سائٹ پہ اٹیچ کی ہے تو یہاں پہ میں نے سیون انچ کا مارجن دے کر دوبارہ وہی ساڑے چار انچ کا تو اس طرح سے میرا جو ہے وہ نیچے تک سیون انچ کا جو ہے مارجن وہ رہ گیا تو اس لئے میری جو ہے وہ دو دفعہ دیزائننگ جو ہے اس میں اٹیچ ہوئی ہے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنی دفعہ اس میں دیزائننگ اٹیچ کرنی ہے تو یہ ہم اس طرح سٹیچ کریں گے تو اس کو ایک سائٹ پہ اس طرح سے ہم نے سٹیچ کرنا ہے تو اس کے اندر ہم نے اس کو دیزائننگ کو جو ہے وہ اٹیچ کرتے جانا ہے وہ کتنی دفعہ fox وہ کتنا ہے وہ کتنا ہے تو اس پہ لئے سپس mistید نے ٹھیک میں وہ تو بائے رça من پہ موسیقی 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 دیزیننگ یہ والی اٹیچ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں گیپ دیا ہے گیپ دے کر میں اس کو اٹیچ کر رہی ہوں اور آپ چاہیں تو آپ ساتھ بھی اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ساڑی ڈیزیننگ جو اٹیچ کر لیا اب ہم اس کو پلٹ کے سیدھی سائیڈ پہ اس کو پلٹ کر اوپر کی طرف ہم اس کو اس طرح سے اپرس لائی لگا لیں گے تو اس طرح سے یہ ہماری نیچے سے بھی نیٹنس ہو چاہے گی اور اوپر ہمارا بورڈر بھی آ چاہے گا اور اس طرح بورڈر بھی ہمارا نیچے جو ہے بورڈر پہ آ جائے گا نیچے دامن پہ تو ایک بہت ہی یونیک سی لک دے گا تو یہ دیکھیں ہم نے بورڈر جو ہے اس طرح سے اٹیچ کر لیا اور یہ نیچے ڈیزیننگ بھی ہم نے اٹیچ کر لیا آپ ساتھ ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور پیچھ بھی دیکھیں پیچھے سے بھی کتنا نیٹ یہ بن گیا ہے تو اب اسی طرح ہم نے بیک پہ بھی اسی طرح ہی بورڈر اٹیچ کر لینا ہے جس طرح فرنڈ پہ کیا ہے تو یہ ہماری جو ہے یہ ہماری فائنل لک ہے یہ دیکھیں ہماری شرڈ کتنی پیاری اور نیٹ سی تیار ہو گیا ہم نے بورڈر جس طرح اٹیچ کیا تھا دامن پہ اسی طرح سلیپ پہ بھی اٹیچ کیا ہے بورڈر اور اس طرح آگے ڈیزیننگ جو ہے اس کو لگایا ہے اور یہ دیکھیں ہماری شرڈ جو ہے وہ کتنی پیاری اور نیٹ جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں تو امیل کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں اور چینل پہ سب پہلی بار ہیں اگر تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پلیس کر دیں اور اور کو سلیکٹ کر دیں تیکھیں میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ کو ٹائم ڈوڑا ملتا رہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لگے اللہ حافظ